بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درد ہو جسم میں یا سوجن ہو اس کے لئے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ گھنٹی اگر درد ہو مطلب کہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس کے لئے اس کے استعمال بہت بہترین ہے کمر کے درد کے لئے بھی اس کے استعمال بہت بہترین اور بہت اچھا ہے اس کے لئے اگر بات کر لی جائے تو آپ کے اگر پہلوں میں درد ہے تو اس کے لئے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اکثر اوقات پاؤں میں زخم ہو جاتا ہے یا سوجن ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جسم کی دردوں اور سوجن کو ختم کرنے کے لئے روگنے بھبونہ کے استعمال بہت بہترین ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کیس طرح سے کرنا ہے آپ نے نیم گرم ایک چمچ لینا اسے ہلکا سا نیم گرم کر لینا اور اس کی مالش کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے روئی یا کوئی ایسا گرم کپڑا آپ نے اس کے اوپر باندھ دینا ہے اور کوشش کرنے کے اس کو ہوا سے آپ بچائیں اور جتنی آپ گرمیش دیں گے اتنے ہی آپ کا سوجن اور آپ کی درد اتنی ہی جلدی ختم ہو جائے گی تو ویورز یہ تھی آج کا ہمارا رویو روگنے بھبونہ کے بارے میں اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ایز؟ ملتے ایز بها ملتے ایز باعے ملتے ایز باب